دیارام نگری سے ہی جوڑی اس وقت کے اہم خبر بھومی پوجن میں شامل ہونے والے لوگوں کو چاندی کا سکہ دیا جائے گا اور ساتھی پرساد کے ساتھ چاندی کا سکہ بھیٹ کیا جائے گا سکے میں ایک طرف رام دربار کیا پرتی رکیری گئی ہے اور سکے کی دوسری طرف ٹوست کا پرتی کبھی بنا ہوا ہے اس وقت کے اہم خبر حالانکہ سب سے پہلے سبی کا ٹیسٹ ہوگا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا نگٹم آنے پر ہی شامل ہونے کے جازت بھی گئی ہے اور جو بھی بھومی پوجن میں شامل ہوگا اس احتیحاص ایک دن کا حصہ بنے گا اسے یہ سکہ پرساد کے ساتھ میں بھیٹ سوروپ ملے گا دیکھیں پہلے سکے کی طرف شہرام کی تصویر ہے اور وہی پر دوسرے سکے کی طرف شہرام جن بھومی تیتھ ٹرسٹ کی جو کا چن جو ہے پرتیق جو ہے وہ بھی یہاں پر بنا ہوا ہے تو یہ اہم سکہ ہوگا جو کی شامل ہونے والے سبھی لوگوں کیوں دیا جائے گا بھیٹ سوروپ ایک یاد کے طور پر دیا جائے گا اور ایک بھوی تصویر کلہ یکدھا نگری سے سامنے آنے والی ہے کچھ اور تصویریں بھی آپ کے سامنے یہاں پر رکھیں گے لیکن ایکسکلوزیو تصویر آپ دیکھئے اس سکے کی تصویر ہے جس میں ایک طرف بھگوان شریرام ان کے دربار کی آکرتی کو اکیرا گیا ہے تو دوسری طرف ترسٹ کا پرتیق بھی بنا ہوا ہے اور یہ سکہ انہی کو ملے گا جو کی شامل ہوں گے کل کے بھومی پوجن کارکرم میں اس بھوی تصویر میں اور یہ تصویر بھی دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے تامل نادو میں ایک بھگت نے رام مندر کے لیے پانچ کلو سونا اور بیس کلو چاندی کی ایٹے بھیٹ سوروپ دی ہیں ہر کوئی اپنی شدہ کے حساب سے یہاں پر بھیٹ سوروپ شریرام کے دربار میں اپنی حاضری درج کروانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ شاندار بھگتی سے سرابور تصویریں سامنے آ رہی ہیں